یہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا اسلامی سال کا یہ ساتھوہ مہینہ ہے سونتھ منت آف دے لونر کیلنڈر ہے رجب کا مہینہ قرآن میں جن چار مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ عرب جو ہیں اس مہینے میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے مکمل امن پورے عرب میں ہو جایا کرتا تھا اور رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ تین مہینے زیقت، زلحج، محرم، یہ بھی محترم مہینے شمار کیے جاتے ہیں اور ان میں لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا مصنعت احمد میں موجود ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا و بلغنا رمضانا اللہم اے ہمارے رب بارک لنا تو برکت عطا فرما ہمارے لئے فی رجب رجب کے مہینے میں و شعبانا اور شعبان کے مہینے میں و بلغنا اور اللہ تُو ہمیں پہنچا دے رمضانا رمضان کے مہینے تک تو بہت خوبصورت دعا ہے اپنی زندگی کی دعا ہے صحت کی آفیت کی خیریت کی اس کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تُو ہم کو رمضان کے مہینے تک بخیر و آفیت پہنچا دے تاکہ ہم اس مہینے کا بھی عجر سواب جو ہے وہ سمیٹ لیں اس سے ہم محروم نہ رہیں تو اس دعا سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے کہ اس میں رمضان کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے کپڑے وغیرہ کا احتمام اس میں کر لیں اپنے سکیجول اپنا نظام و لوقات اس طرح سے بنا لیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو سکے دنیا کے جو کام کرنے ہیں وہ بھی زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں عید کی تیاری کچھ خریداری جو بھی کچھ کرنا کرانا ہے اس مہینے سے وہ کام سارے شروع کر دیے جائیں شابان تک وہ کام مکمل کر لیے جائیں تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو انسان ہلکا پھلکا ہو تھوڑے روزے بھی رکھ لیے جائیں زیادہ اس مہینے کے اندر تو حرج نہیں پریکٹس ہو جاتی ہے رمضان جب آتے ہیں جب انسان روزے رکھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو بھاری نہیں لگتے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو کہ رجب کے مہینے کے بارے میں ہمارے سامنے ہے سنت سے یہ چیز ثابت ہے اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں چند رسومات پائی جاتی ہیں جن کا تعلق رجب کے مہینے سے ہے ان کے بارے میں بھی ہم مختصراً بات کر لیتے ہیں بریفری ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا رواج اور کیا روایات ہیں جو اس مہینے کے بارے میں پائی جاتی ہیں ایک چیز ہمارے ہاں کونوں کے نام سے جانی جاتی ہے بائیس رجب کے کونڈے ہیں جو کہ منائے جاتے ہیں اور اس میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر نیاز دی جاتی ہے کونڈے کرنا نیاز دینا اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے سواب اور برکت کا سبب اس کام کو سمجھا جاتا ہے ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عمل کہاں تک جسٹیفائیڈ ہے کہاں تک درست ہے پہلی بات کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی نیاز دی جاتی ہے جو قرآن کا ادنا سے ادنا آرڈنری سے آرڈنری سٹوڈنٹ طالب علم ہے وہ جانتا ہے کہ غیر اللہ کی نام کی نیاز جائز نہیں سور بخرا آیت 173 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بے شک حرام ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ غزہ جس پر کہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ عمل قرآن اور سنت سے ثابت نہیں نہ صرف ثابت نہیں بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات کہ رجب کے کونڈے نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر طبع تابعین اور اس کے بعد کا بھی جو زمانہ تھا جس میں کہ بڑے بڑے امام آئے دور دور تک اس نام کی کوئی رسم پائی نہیں جاتی یہ جو خود لفظ ہے کونڈے اس میں ہم جانتے ہیں عربی کا لفظ نہیں ہے عربی میں تو ڈال آتا ہی نہیں تو عربی کا لفظ ہو نہیں سکتا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز پائی جاتی تو کوئی نا کوئی عربی لفظ ہونا چاہیے تھا اس کے لئے یہ بہت ریسنٹ ایجاد ہے زمانہ جدید کی ایجاد ہے کہا جاتا ہے کہ انیس سو دو میں نائنٹین ہنڈرڈین ٹو میں ریاست رامپور میں کونڈے بھرنے کی رسم کا آغاز ہوا رامپور ریاست ہے انڈیا میں تو انڈیا سے ان رسموں کا آغاز ہوا اور تمام علماء کے نزدی کی سراسر بیدت ہے بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدثا فی امرنا حاد ما علیسا فیہی فہوا ردن جو ہمارے اس دین میں ہمارے اس کام میں کوئی نئی بات شروع کرتا ہے کسی نئے کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا قبول نہیں کیا جائے گا تو جو پیسہ جو محنت جو ایفرٹ جو بھاگ دوڑ کونڈے کرنے میں لگائی گئی جو ایفرٹ لگائی گئی جو پیسہ اس میں خرچ کیا گیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں کونڈوں کے علاوہ ستائیس رجب اس کو شبہ مہراج کہا جاتا ہے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ ستائیس رجب کو شبہ مہراج ہوئی اس کے بعد اضافہ یہ کیا گیا کہ شبہ مہراج کی رات کو جاک کر عبادت کرنا چاہیے اور پھر یہ کہا گیا کہ شبہ مہراج کی عبادت کا عجر اور سواب رمضان کی شب قدروں سے بھی افضل اور آلہ ہے زیادہ ہے اور پھر اس میں اس رات میں کئی طرح کی نمازیں بتائی جاتی ہیں کہ اتنے نفل پڑو ہر نفل میں فلان صورت کو اتنی دفع پڑھو اور مختلف مختلف چیزیں آپ کو وظائف اس رات کے حوالے سے ملیں گے اور ان تمام کاموں کو بھی دین کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے ظاہر ہے نماز پڑھی جائے گی رات کو جاگا جائے گا تو اس کو عبادت ہی سمجھا جائے گا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں جہاں تک میراج کا تعلق ہے میراج ہوئی الحمدللہ کوئی شک اور شبہ نہیں اس کے اندر اس میں اختلاف ہے کہ کب ہوئی کس تاریخ کو ہوئی نہ صرف تاریخ میں اختلاف ہے بلکہ مہینے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کس مہینے کو ہوئی کس مہینے میں ہوئی بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ ربیو الول کے مہینے میں میراج ہوئی بعض روایات میں رجب کے مہینے کا ذکر آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں میراج ہوئی اور بعض روایات میں کوئی اور مہینہ بتایا جاتا ہے جہاں تک میراج کے واقعے کا تعلق ہے انشاءاللہ تعالیٰ سیرت میں اور سورہ بنی اسرائیل پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں تھوڑی بہت اس کے اوپر بات ہوگی ہی میراج غیر معمولی واقعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے میراج کے موقع پر اس غیر معمولی موقع پر جب اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے توفے کے طور پر نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات دیں اور الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی یاد ہر مسلمان ہر روز بناتا ہے ہر روز مسلمان نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی میراج کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو حفظ کرنے کا بھی احتمام کر لینا چاہیے اس لیے کہ آحادیث میں اس کی بھی تاقید کی گئی ہے ان کو نور کہا گیا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو روشنی کہا گیا ہے یہ اگر کوئی رات کو پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کرنے والی ہیں بہت خوبصورت زبردست عظیم و شان دعا ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آتی ہے ربنا لا تواخذنا اکثر بیشتر کو آپ میں سے یاد بھی ہوگی اور یہ جو چیزیں ہیں نماز اور قرآن کے ساتھ تعلق اور سورہ بقرہ کی اہمیت یہی بس اہم ترین چیز ہے جو کہ ہم کو ملی میراج سے جہاں تک میراج کی تاریخ کا تعلق ہے اور میراج کی رات میراج تو ایک ہی دفعہ ہوئی یا بہت سے بعض دفعہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ میراج ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی دو یا تین دفعہ میراج کا واقعہ پیش آیا وہ تو خاص شب ہو کر اور پورا ہو گیا اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ تو آئی ہوگی جس شب کے میراج ہوئی جس تاریخ کو میراج ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شب میراج کے واقعے کے بعد موجود بھی رہے لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی خاص احتمام نہیں فرمایا نہ آپ نے خاص طور پر رات کو جاگنے کا احتمام فرمایا اور نہ ہی آپ نے اگلے دن کا روزہ رکھنے کا خاص طور پر احتمام فرمایا اگر آپ احتمام فرماتے یقیناً صحابہ فرماتے اور وہ تاریخ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی اور اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں ملتا تو شبہ میراج کے جاگنے کو عبادت بنا لینا یہ پھر دین میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کی اہمیت کو شب قدروں کے برابر کر دینا یہ بھی اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو کوئی خاص اس کی فضیلت خاص اس کی اہمیت آپ نے چونکہ بیان نہیں فرمائی آپ نے چونکہ خاص اہمیت کے ساتھ اس دن کا روزہ نہیں رکھا لہٰذا ہم مسلمانوں کو تو اتباہ ہی کا حکم دیا گیا ہے اطاعت ہی کا حکم دیا گیا ہے اگر آپ فرما دیتے ہم کر لیتے تو یہ ہیں چند چیزیں جن کا تعلق ہے